ڈور مامو جو کی ڈارک ڈیمینسن کو رولر ہے اسے ہم نے فرس ٹائم ڈاکٹر ایسنٹ کی پہلی مویو میں دیکھا تھا جس میں ہم نے اسے کافی کم ٹائم کے لیے دکھایا گیا تھا جس بجے سے ابھی بھی کافی لوگ اس کی اورجن پاورس اور ایبلیٹیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈور مامو کی کومک بک اورجن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور ہاں اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایک سپرائز بھی ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلی آج کس کمال کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈور مامو کو اورجن بتانے سے پہلے میں آپ کو یونیورس اور ڈیمنسن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ یونیورس کا ہی سارے پلینر سولر سسٹم اور گیلیکسی سے مل کر بنا ہو ہوتا ہے اس لئے یہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے ویسے ہی ایک ڈیمنسن جسے ہم ریئلم بھی بہت سکتے ہیں وہ ایک پلینٹ یا اس کے چھوٹے پارٹ سے بھی بنا ہوا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک انورس کی مقابلے کافی چھوٹا ہوتا ہے ایسیو میں سب سے فیمیس ڈیمنسن اسگارڈ ہے جہاں تھو رہتا ہے لیکن اگر آپ اسگارڈ کو دھیان سے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ساتھ میں کوئی بھی دوسرا پلینٹ نہیں دیکھے گا کیونکہ اسگارڈ کو باقی سب ہی ڈیمنسن اور پلینٹ سے جوڑنے والا ہے ان کا بائی فورس جس کے اب سے وہاں کے رہنے والے لوگ کسی بھی ڈیمنسن اور پلینٹ میں آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں اور ایسے ہی ایک ڈیمنسن میں سے ایک تھا فالٹین ڈیمنسن جو کہ باقی سارے ڈیمنسن میں سے سب سے الگ تھا کیونکہ یہاں کی ہر ایک چیز انرجی سے بنی ہوئی تھی وہاں کے لوگ کے بھل انرجی پر زندہ رہتے تھے اور انہی میں سے ایک تھا سینیفر جس نے امر اور ڈورمامو کو جنم دیا لیکن یہ دونوں باقی فالٹینینز کی طرح نہیں تھے کیونکہ انہیں باقی فالٹینینز کی طرح انرجی کی بھوک نہیں تھے انہیں تو میٹر کی بھوک تھی اور میٹر بہت چیز ہوتی ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں لیکن فالٹین ڈیمنسن پورا کا پورا انرجی سے بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس پر کوئی بھی میٹر نہیں تھا اسی وجہ سے ڈورمامو اور عمر اپنے ڈیمنسن کو توڑتا دوسری ڈیمنسن میں چلے جاتے ہیں اور وہے ایسا ہی کرتے گاتے کہ اس سارے ڈیمنسن میں ٹرائول کرتے ہیں اور وہاں کے میٹر سے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں اور ایسے ایک دن ڈورمامو اور عمر ٹرائول کرتے گر手 پہنچتے ہیں در ڈیمنسن جو لوگ ڈارک ڈیمنسن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں انہیں میں بتا دو کہ یہ وہی ڈیمنسن ہے جہاں ڈور مامو ابھی کے ٹائم پہ راج کرتا ہے عمر اور ڈور مامو ڈارک ڈیمنسن پہنچنے کے بعد بھائی دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا میٹر سے بنا ہوا ہے لیکن ان دونوں کی بھک یہاں بھی نہیں رکھتی ہے وہ دونے ایک پلان بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک انسانی رکھ دیتے ہیں اس کے بعد بھائی ڈارک ڈیمنسن کے راجہ اولنار کے پاس جاتے ہیں اور اسے بانکی ڈیمنسن کے بارے میں بتاتے ہیں اولنار ایک راجہ تھا اسے اپنا کنگڈم فیلانا تھا اسی وجہ سے وہ ڈور مامو اور عمر کے باتوں میں آ جاتا ہے اولنار بانکی کی ڈیمنسن میں جا کر وہاں اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور ایسے کرتے کرتے دور مامو اور عمر اولنار کو مائنڈلیس ون کی ڈیمنسن میں بھیج دیتے ہیں دراصل مائنڈلیس ڈیمنسن میں ایسے جیو رہتے تھے ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا تھا لیکن طاقت کے معاملے میں انہیں کوئی بھی نہیں ہرہا سکتا تھا دور مامو اور عمر اپنی بارس کے ہلپ سے سب ہی مائنڈلیس بین کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب ہی اولنار پر اٹیک کر کے اسے مار دیتے ہیں جس کا فائدہ دور مامو اور عمر اٹھاتے ہیں وہ دونوں مل کر ڈیمنسن پر راج کرنے لگتے ہیں لیکن اس کہانے میں بھی ایک چیز تب آتا ہے جب کچھ ٹائم کے بعد عمر کو اولنار کے بیٹے سے پیار ہو جاتا ہے جس وجہ سے انہیں ایک بچہ بھی ہوتا ہے لیکن ان سب سے دور مامو بلکل بھی خوز نہیں تھا اسی وجہ سے دور مامو اور عمر کے بیچ ایک فائٹ ہوتی ہے لیکن عمر کی جو پاورز ہوتی ہے بھر دور مامو کے مقابلے کافی کم ہوتی ہے اس لئے اس فائٹ کا کلیر بھی نہ دور مامو ہوتا ہے اس کے بعد بھر عمر کو ڈیمنسن میں کسی جگہ پر قید کر دیتا ہے یہ سب ہونے کے بعد دور مامو کو عمر کے بارے میں بتا چلتا ہے جہاں اسے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ ارتھ سالیڈ میٹر سے بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے دور مامو عمر بھی بھی نہ سوچے سمجھے ہی اٹیک کر دیتا ہے لیکن اسے یہ بات بتا نہیں ہوتے کہ ارتھ کے پروٹیکسن کے لیے اس ٹائم پر انسینٹ ون ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دور مامو اور انسینٹ ون کے بیچ ایک فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں دور مامو ہار جاتا ہے فائٹ ہونے کے بعد دور مامو اپنے ڈیمنسن میں واپس چالے جاتا ہے اور اسے اس بیچ یہ بات بھی بتا چلتی ہے کہ اس کی پاورز اپنے ڈیمنسن تک ہی سیمی تھے لیکن اگر وہ اپنے ڈیمنسن سے باہر نکل کر فائٹ کرے گا تو وہ بھیک ہو جائے گا اور اسی وجہ سے دور مامو کی امیسا سے اکشہ رہی ہے کہ وہ ارتھ کو اپنے ڈرک ڈیمنسن میں ملا لے جسے سے اس کی میٹر کی بھوک بھی مر جائے اور اس کی پاورز بھی کم نہ ہو دور مامو کی اسی اکشہ پہ پورا کرنے میں اس کی چیلے اس کی ہیلپ کرتے ہیں جس میں سب سے اوپر دو نام آتے ہیں جس میں فرسٹ ہے بیرن موڈ اور سیکنڈ ہے کیسیلیس اور ان دونوں کو ہی ہم نے ڈاکٹر شرینج کی موویوں میں دیکھا ہوا ہے ڈاکٹر شرینج مووی کے بعد ڈاکٹر شرینج 3 موویوں دیکھنے کو ملے گا اس میں موس کے بارے میں اور بھی چیزوں کے بارے بتا جائے گا تو یہ ہے ڈور مامو کی کومک بک گورجن سٹوری تو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے ایک سپرائز کے بارے بولا تھا جو یہ ہے کہ میں جالدینل کا کامبیرزن ماروال این ڈیسی کے کچھ باورول گوڈز کے ساتھ کرنے والا ہوں اس لئے پلیج مجھے سپورٹ کیجئے گا تمہیں ایک سوئر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے سٹارٹنگ کو سپرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس بلینڈ ویڈیو میں تب تک لوگوڈ بائی